اسلام علیکم دوستو کیا آلہیں سب کی امید کرتا ہوں سب پہلی شروع ہوں گے میں ہوں عمزہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمسر فارم دوستو گرمی بہت زیادہ ہے بہت شدت کی گرمی ہو رہی ہے اور شدت کی گرمی میں برد کو سنبھالنا جو ہے وہ بڑا حمد کا اور جگر کا کام ہوتا ہے اور الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں جس طریقے سے بھی ہو کیونکہ میرے پہ ذمہ داری زیادہ ہے میں نے لوگوں سے ایڈوانس فیمبرز لیوئی ہے ان سے پیسے لیوئے ہیں ان کا چوزہ تیار کر کے دینا ہے تو اس لیے بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے سر خرور کرے اور کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہ ہو اچھا دوستو یہ جو آپ اب یہ مرگا دیکھ رہے ہیں یہ مرگا میں نے سیل کرنا ہے یہ مرگا میں آپ لوگوں سے پہلے ویڈیوز میں جو لوگ شروع سے میری ویڈیوز دیکھتے آئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ مرگا میں نے جب لیا تھا اور کس مقصد کے لیے لیا تھا یہ بھی پتا ہوگا آپ لوگوں کو ان لوگوں کو کہ میں نے سوچا تھا کہ پانچ مرگیاں میں رکھوں گا اور رکھنے کے بعد جو انا ان سے بچے نکلواؤں گا نکلوانے کے بعد جو انا چیک کروں گا کہ بچے کیسے نکلتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس جو مشین ہے وہ پانچ سو انڈو والی مشین ہے ٹھیک ہے اور میرے پاس مرگیاں صرف پانچ ہیں اب ان کے انڈے بچوں نے بھی کھانے ہوتے ہیں گھر میں استعمال بھی کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اکثر محلے سے لوگ مانگ بھی لیتے ہیں تو انڈا بچتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے سوچا ہے کہ پھر مرگا رکھنے کا فائدہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ میں مرگا سیل کر دوں ٹھیک ہے کیونکہ مرگے کا فائدہ تو اس کو ہے جس نے بچے نکلوانے ہیں جس نے صرف انڈے کھانے ہی ہیں تو اس کو تو فائدہ نہیں ہے ویسے بھی اگر آپ انڈے کھانے کے لیے اگر آپ مرگا رکھتے ہو گرمے کے دنوں میں تو انڈا جلدی خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ مطلب مرگے کے بغیر رکھو گے مرگا نہیں رکھو گے تو مرگی جو انڈا دے گی وہ انڈا اس کی لائف تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو مرگے والا انڈا ہوتا ہے اس کی لائف ذرا کام ہوتی ہے کیونکہ وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے انڈا سیل کرنا ہوتا ہے یا خود کھانا ہوتا ہے کیونکہ بچے تو میں نے نکلوانے نہیں اس لیے میں نے راضہ کیا ہے یہ مرگا سیل کرنے کا اس کی عمر تقریباً دسک مہینے ہے ٹھیک ہے مرگا بھی ینگ ہے ماشاء اللہ آپ دیکھیں جوان ہے اور بڑا خوبصورت مرگ ہے مجھے پرسنلی مرگا بہت پسند آیا تھا اس کا ہائٹ اس کا سائز بہت زاوردست ہے یہ جس طرح آر آئی آر کا ہیوی مرگا ہوتا ہے نا اسی طرح کا ہے وہ ہی کلر ہے وہ ہی سب کچھ ہے لیکن یہ اوریجنل آر آئی آر نہیں ہے یہ گولڈن مصری سے نکلاوا آر آئی آر کلر کا مرگا ہے تو مجھے بہت پسند تھا اس لیے میں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنے پاس لیکن اب میں سیل کرنا چاہ رہا ہوں جس بھائی دوست کو چاہیے ہو وہ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میں سکرین پر بھی بتا دوں گا ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا اور زبانی بھی بتا دیتا ہوں کہ میرا نمبر ہے 03216652965 032162965 یہ میرا نمبر ہے جی اور مرگی کی جو قیمت ہے سر وہ پچیس او رپے ہے وہ جس بھائی دوست کو چاہیے ہو وہ میرے سے رابطہ کر لے ٹھیک ہے کارگو میں کروا دوں گا خود آکے لینا چاہیں تو خود آکے لے لیں مرگا ماشاءاللہ بہترین ہے آپ لوگوں کے ملدی ایکٹیو ہے بہترین جن جاند والا مرگ ہے اور بڑا ہی زبرتس مرگ ہے مجھے پرسنلی بہت پسند ہے میرا دل نہیں کرتا بیچنے کو لیکن بس مجبوری ہیں جو ہے نا یہ مجبوری میں یہ کام کرنے پڑ جاتے ہیں میں نے بڑے شوق سے رکھا تھا مرگا کیونکہ اس کا مجھے کل اور اس کا سائز بہت پسند آیا تھا لیکن اب یہ سیل کرنا ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ ہی جو پیچھے مرگی کھڑی ہے یہ میری لہمن بلیک کی مرگی ہے یہ اور یہ آگے جو مرگی آ رہی ہے یہ لہمن براؤن کی مرگی ہے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ ہی میں نے یہ چھوڑا ہوا تھا کہ بچے نکلواؤں گا چیک کروں گا لیکن اب پانچ انڈے اور پانسو کی مشین ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے نا وہ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے اس لیے پھر میں نے انڈہ رکھا ہی نہیں اور دوسرا انڈے بچ بھی نہیں جائے جو انڈے آتے ہیں وہ سیل ہو جاتے ہیں کچھ گھر میں کھائے جاتے ہیں تو اس لیے اب میں نے یہ سیل کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اب جس بھائی دوست نے کو چاہیے ہو یہ مرگا وہ میرے سے رابطہ کر لیں ٹھیک ہے وہ مجھے ورس ایپ کر لیں مجھے کال کر لیں جس طرح ان کو سمجھ آئے وہ کریں اور خود آکے لینا چاہیں خود آکے لیلیں کارگو کہیں گے تو میں کارگو بھی کروا دوں گا ٹھیک ہے مرگا ماشاءاللہ بہترین ہے ہیلڈی ہے ایکٹیو ہے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے جو ہے نا اب جس بھائی دوست کو چاہیے وہ میرے سے رابطہ کر لیں ٹھیک ہے پھر سیل ہو جائے گا پھر بعد میں بھائیوں کی کالز آتی ہیں کہ ہمیں چاہیے تھا مرگا تو باقی اب دیکھ لیں جس کو جس طرح سمجھ آتا ہے ریٹ میں نے بتا دی ہے ریٹ اس کا پچیس او روپے ہے اور کارگو میں اس کا کروا دوں گا ٹھیک ہے باقی اب میں صرف جو ہے نا یہ لومن بلیک اور لومن براؤن ہی رکھوں گا اپنے پاس مرگیاں کیونکہ میں نے انڈا سیل کرنا ہوتا ہے یا میں نے انڈا گھر میں ہی استعمال کرنا ہوتا ہے تو اگر جس بھائی دوست کو چاہیے ہو بچے نکلوانے کے لیے ٹھیک ہے اپنے لومن مرگیوں کے ساتھ یا گولٹر مصری کے ساتھ یہ جو ہے بھی بڑا بہترین مرگ ہے بہت اچھے سائز کا اور ہیوی سائز کا مرگ ہے اور آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ جی میں نے ساڑھے ساسو چوزہ اٹک بھیجنے ان بھائی نے لینے کے لیے آنا ہے اپرل فلوگ میں سے جن کی لیے میں نے اس سارا فلوگ بک کیا تھا ٹھیک ہے تو ان کی بھی آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں جب وہ لوڈ ہو گیا تھا کیونکہ اس طرح مسروف تھے لوڈنگ کے دوران لوڈنگ کرنے کے بعد ہے جو ہے وہ پھر ٹائم ملا مجھے اچانک سے یاد ہے کہ ہاں نے ویڈیو بنانی ہے پھر جاتے ہوئے میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ ہیں وہ غلام رسول بھائی جنہوں نے یہ سارا چوزہ میرے سے لیا تھا بھو گر رہا ہے یہ اٹک سے آئے میں اٹک کے پاس علاقہ ہے حضروں وہاں سے آئے میں چوزہ لینے کے لیے اور چوزہ الحمدللہ با خیر و آفیت پہنچ گیا جی ان کے پاس اور اللہ کا شکر ہے چوزہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ ہے جی مائی کا دوسرا فلوک جو میرے پاس آنا تھا اور بیس تاریخ کو اس کا ٹائم اکیس تاریخ کا تھا اور یہ بیس تاریخ پہ انہوں نے مجھے میرے پاس پھیج دی ہے چوزہ ٹھیک ہے اور جو پہلا فلوک تھا اس کا ٹائم دس مائی کا تھا لیکن وہ تین دن لیٹ ہوا تھا اور یہ ایک دن پہلے آ گیا تو یہ چوزہ میرا آ چکا ہے جی ماشاءاللہ الحمدللہ خیر خیر یہ سے پہنچ گیا ہے چوزہ ابھی ڈبوں میں سے نکالا ہے چوزہ ہوا ہے گرمی کی وجہ سے ابھی ان کو چھوڑا ہے گلوکوز وغیرہ دی ہے ان کو تو ابھی ایسا 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 ان کو ہوش آ رہی ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے جس کی ویسے چوزہ نڈھال ہوا ہے اور باقی اللہ کا شکر الحمدللہ چوزہ خیر خیری سے پہنچ گیا ہے اور بہترین جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسا ایسا یہ سارے جب آئے تھے تو چوزہ سار ہے کہ سارے جو نڈھال ہوئے سے لیٹے ہوئے تھے اور یہ میرا جو مائی کا پہلا والا فلاک ٹھیک ہے جی یہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج سات دن کا ہو چکا ہے سات یار دن کا ہو چکا ہے یہ والا بھی اور جو الحمدللہ بہترین ہے یہ بھی زبردست جا رہا ہے بس گرمی سے یہ بھی ذرہ نے ڈال تھے تو آج میں کولر لکھے ہیں تو میں نے آج انشاءاللہ کولر لگانا ہے تاکہ ان کی حالت بہتر ہو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو نا وہ نقصان سے بچنے کے لیے ان کو تھوڑا بہت ان کا خیال کرنا بڑتا ہے ہم جیسے چھے چھے فٹ پانچ پانچ فٹ کے لوگوں سے نہیں گرمی برداشت ہوتی ہے تو پھر بچارے نازک سے معصوم سے ہوتے ہیں تو اور یہ وہی فلاک ہے جو آج آیا ہے میرا الحمدللہ ماشاءاللہ خیر خیریت سے پہنچ گیا ہے اور اب جس جس بھائی کے جو جو آرڈر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ان تک بھی با خیر و آفیت پہنچ جائے گا تو اللہ خیر کرے گا جی انشاءاللہ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے اللہ تعالی ان سب چوزوں کو میری دعا ہے آپ سب لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ان سب چوزوں کو صحیح سلامت رکھے زندہ سلامت رکھے اور ان کو ان کی منزل مقصود تک با خیر و آفیت پہنچا دے جس جس بھائی دوست نے یہ چوزیں بک کروائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نقصان سے بچائے نقصان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور کیونکہ ہر بندے نے بڑا پلان کیا وہ ہوتا ہے یہ لینے سے پہلے کہ یار میں اسے لوں گا پھر اس کے ساتھ میں اسے فائدہ اٹھاؤں گا اس کو پالوں گا سنبھالوں گا تو میری دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی دعائیں سب کی دلی حجات سب کی جو ہے نا وہ خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرے تو یہ تھی جی اب تک کی ویڈیو اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا حمزہ خان اور لحمن پیاروں کو اجازت دیں اللہ حافظ